الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمدان حاضرین اور سامین آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق میں مالی حقوق سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں یعنی مال کے اعتبار سے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کیا ہے قرآن و حدیث میں بہت ساری نصوص ہیں بہت ساری آیات ہیں بہت ساری احادیث ہیں جن میں اُبھارا گیا ہے ترغیب دی گئی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال لکھنا ہے یہ بھی اس زمانے میں اس دور میں اہد رسالت میں جب ایک آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی کے لئے دوسری شادی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا اُس زمانے میں بہت آسان بات تھی شہر فوت ہو گیا تو اس کی بیوی یعنی بیوہ کے لئے دوسری شادی بہت آسان بات تھی اور عدد سے پہلے ہی رشتے آنے شروع ہو جاتے تھے کوئی مشکل نہیں تھی اس کی باوجود بھی دیکھیں آیات میں اور حدیث میں کتنی ترغیب ہے بیواؤں کی حقوق کی ایتیموں کی حقوق لیکن آج کے دور میں اور خاص طور سے ہندوستان میں اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی مسئلہ ہے خود اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے تو ہمارے اس ماحول میں ہمارے ملک میں تو یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے ایتیموں کا مسئلہ تو بہت ہی پریشان کون ہے تو ان کا مسئلہ کیسے حل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں عورتیں بہت زیادہ بیوہ بھی ہو رہی ہیں یعنی شوہروں کے مرنے کے واقعات بھی زیادہ ہیں پہلے دور کی بنسبت پہلے جو عام طور سے موت ہوتی تھی کوئی بوڑا ہو گیا مر گیا کہیں جنگ میں موت ہو رہی ہے کہیں کوئی حادثہ ہو گیا مر گیا اور عام طور سے لوگ سہت مند ہوتے تھے اور جوان میں بہت زیادہ موت نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی جوان بچے سب مرتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن آج کے دور میں شادی ہوئی نوجوان آدمی کما کھا رہا ہے تو اس کی جو لائف اسٹائل ہے وہ ہمیشہ خطروں سے گھری ہوئی ہے وہ بسوں میں سفر کر کے ڈیوٹی پہ جاتا ہے ٹرین پہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے پلین سے جا رہا ہے اور اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں بائک سے جا رہا ہے تو کوئی بائک سے مر رہا ہے کوئی بس سے مر رہا ہے کوئی ٹرین سے مر رہا ہے کوئی فلائٹ سے مر رہا ہے کہیں دھماکہ ہوا وہاں پہ مر رہا ہے تو ان سارے حادثات میں نوجوانوں کی موت زیادہ ہوتی ہے بوڑھے لوگ اس میں کم مرتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہے ٹرین حادثہ ہے تو یہ صرف حادثہ نہیں ہوتا ہے اس حادثے کے پیچھے ایک فیملی جو ہے فیملی کے سر سے سرپرستی ختم ہو جاتی ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے کچھ بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو آج یہ بیوہ اور یتیم کے مسائل بھی بہت زیادہ بہت کسرس سے ہو رہے ہیں اس لئے یہ موضوع بھی بہت اہم ہے کہ اس پر بھی ہم بات کریں یتیموں اور بیواؤں کے حقوق پر وہ بھی مالی حقوق پر کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ مال کا ہے بہت سارے ان کے حقوق ہیں بہت سارے مسائل ہیں لیکن بہت سارے مسائل کا حل مال میں ہے اگر مالی اعتبار سے ان کا بندوبست ہو جائے بندوبست رہے تو کوئی بہت بڑی دکت نہیں آئی گی بیواؤں اور یتیموں کے لئے تو اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس موضوع کے اہمیت کتنی ہے آج کے دور میں اور خاص طور سے ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں اور ہم اور آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے اس کیلئے کتنے سارے گھروں میں تو اس مظلوم عورت کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے ہیں کہ اب وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے بلکہ اسی ہندوستان میں کسی اور زمانے میں سننے میں آتا ہے یہ بھی رسم تھی کہ شوہر مر گیا تو اس کو بھی مرنا پڑتا تھا شوہر کو جلاتے تھے ساتھ میں اس کو بھی زندہ جلاتے تھے کہ اب جی کہ کیا کری گی وہ مر گیا تو بھی پتہ غیر مسلموں میں ایسا تھا اسلام میں تو ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ شوہر کے بعد بہت ساری مسلم گھرانوں میں بیوی کے لیے بیوہ کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں دوسری شادی کے لیے اور بہت ساری دکھتے ہیں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ بھی حقوق کا مسئلہ ہے کسی کی فوٹو آپ لے رہے ہیں کسی کی ریکارڈ کر رہے ہیں تو اجازت لینا ضروری ہے ہم آلیڈی کیمرہ لگاوا ہے اتنا بڑا آئے گا یوٹیوب پہ دیکھیں گا تو ایسا بگر اجازت کی ریکارڈنگ مت کی ہر آدمی کو اس کا خیال لگنا چاہیے کہ ایسے کسی کا بیان نہیں ریکارڈ کرنا چاہیے بیرال میں کہیے رہا تھا کہ آج ہمارے دور میں اور ہمارے علاقے میں یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اب آئیے میں اصل چیز پر آتا ہوں کہ ہمیں اگر یتیموں اور بیعاؤں کے مسائل کو حل کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے سانے مشکلات نہ آئیں تو ہمیں کیا کیا قدم اٹھانا چاہیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو ہمارے سماج میں مالی مسائل حل ہو یعنی غربت ختم ہو غریبی ختم ہو فقیری ختم ہو ہماری کوشش ہو کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں تاجیر ہوں تجارت کرنے والے ہوں اچھی تعلیم ہوں ان کے پاس اچھا روزگار ہوں ان کے پاس جب وہ مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آج مالی اعتبار سے لوگ مضبوط نہیں ہیں خاص طور سے نوجوان تو اس کا حال یہ ہے کہ خود مسلم لڑکیاں شادی کے لیے غیر مسلموں کو چنگیتے ہیں ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں یہ کتنی بڑی مصیبت ہے اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تقوی سکھائیں ان کے سامنے تقریر کریں اس کا حل یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے ان کے مدد مقابل کا ان کی حیثیت کے مطابق ان کی اسٹیٹس کے مطابق آپ ایسے جوڑے پیدا کریں اپنے بچوں کے سلیک بنائیں کہ لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائیں لیکن جب مسلم سماج میں ایسے لڑکیاں آویلیبل نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جواز نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن یہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے تو بہت سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنے سماج کو مالی اعتبار سے مضبوط بنانا چاہیے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو مال سے نفرت دلاتے ہیں مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی اس کا غلط استعمال کرے تو برا ہے مال تو ایک طریقی نعمت ہے اور غریبی فقیری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے فی نفسی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے اللہمینی اعوذ بکا من الفقر وعوذ بکا من عذاب القبر عذاب قبر کتنی خطر بہانگ چیز ہے تو جب کہتے تھے عذاب قبر سے پناہ تو ساتھ میں کہتے تھے فقیری سے پناہ آپ اندازہ کریں کہ فقیری کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کہ عذاب قبر کے ساتھ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ فقر و فاقہ میں جو شخص مقتلع ہوتا ہے بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے بساوقات اس کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی کتنا نہیں کھو کتنا بھی متقیوت لیکن کبھی کبھی مالی ضرورت ایسی پیش آ جاتی ہے کہ اس کا تقوی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے بار بار آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک عورت بہت نیک تھی لیکن ایک وقت اس کو ضرورت پڑی ایسے کی اس نے اپنے ایک رشدار سے مالی مدد کی اپیل کی اس نے کہا مدد تو کر دوں گا لیکن اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو وہ لڑکی جس نے زندگی بھر اپنی عفت کی حفاظت کی تھی لیکن مالی اعتبار سے ایسی حالت آئی کہ اسے سمجھوتا کرنا پڑا لیکن بہرحال اس کی عزت بچ گی واقعہ لمبا ہے لیکن کہنے کا مددہ بھی کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو لیکن کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ مالی مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو عزت دعو پہ لگ جاتی ہے ایمان دعو پہ لگ جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ ان کے دور میں جب قہت پڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ مصیبت ہے تب تک ہم چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے چوری بہت بڑا جرم ہے اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کٹ دیں گے لیکن کہاں کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے لوگ بھوکیں مر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو جب تک یہ بلہ ٹل نہیں جاتی ہے تب تک ہاتھ کٹنا بن دو معلوم ہے ان کو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اگر آدمی فقیری ہے بھوکا ہے تو بہت بڑی آزمائش میں ہو کیا کرے گا وہ تو مالی اعتبار سے ہمیں اپنے سماج کو مضبوط بنانا چاہیے اور اسلام میں اس کی مضمت نہیں کی گئی ہے بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے دو نظام بڑا مضبوط نظام دیا ہے ایک نہیں دو نظام دیا ہے جو مالی اعتبار سے مسلم سماج کو مضبوط بنائے گا ایک ہے زکاة کا نظام اور یہ دیکھیں اقرار شادتین اسلام کا پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن نماز ہے اور تیسرے نمبر پہ زکاة ہے ایک مالی نظام ہے اس کو ارکان ایمان میں سے ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے اس کو کتنا سیریس لیا ہے مالی مسئلے کو کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے زکاة کو اور اقرار شادتین کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے قرآن آپ کھل کر دیکھیں جگہ جگہ اقیم السلواتو زکاہ اقیم السلواتو زکاہ اقیم السلواتو زکاہ جگہ جگہ تو اس دنیا میں ہم اللہ تعالی کی عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت صحیح ڈھنگ سے کر پائیں گے جب مالی طور پر ہم مطمئن ہوں اور بہت کم لوگ یہ بہت عظیمت والے صاحب عظیمت لوگ ہیں بہت بڑے لوگ اور بہت ہی دلگردے والے لوگ ہیں جو مالی پریشانی میں ہوتی ہوئے بھی اللہ تعالی کی بہت عزیز ہوتی ہیں عبادت کرتے ہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کی قدم ڈگمگا جاتے ہیں اس لئے مالی اعتبار سے اللہ نے ایک نظام دیا ہے زکاة کا یہ کس کے لئے ہے یہ فقیروں کے لئے بخاری کے حدیث ہے کہ یہ جو مال ہے یہ زکاة لی جائے گی امیروں سے اور لٹا دی جائے گی فقیروں میں بیلنس برابر ہو گیا یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہر آدمی عالم من سکتا نہیں من سکتا ہر آدمی عالم یعنی مسئلہ مسئلہ بتانے والا فتوہ دینے والا یہ ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا یہ کچھ افراد ہیں جو عالم ہوتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کرتے ہیں تو جو عالم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اس علم سے خود استفادہ کریں اور دوسرے لوگ جو عالم نہیں ہیں ان کو بھی دین کی معلومات دیں ان کو بھی علم دیں ان کو بھی بتائیں ایسے ہر آدمی طاقتور ہو سکتا نہیں ہر آدمی مجاہد ہو سکتا حوجی بن سکتا نہیں بن سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو سیلیٹ کرتے تھے تو بقعدہ ان کو چیک کرتے تھے ٹیسٹ لیتے تھے کہ یہ آدمی اس لائق ہے کی نہیں اگر میدان جہاد میں جانے کے لائق نہیں تو ریجیکٹ کر دیتے تھے بعض صحابہ جو بڑے شوقین ہوتے تھے جہاد میں جانے کے لئے اسے مطلب اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے تھے اگلیوں پر کھڑے ہوئے کہ بڑا کیمام بہت مضبوط ہے ہم بھی سیلیٹ ہو جائیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیلیٹ نہیں کرتے تھے تو ہر آدمی جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جہاد پہ جائے لیکن جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے ان کی ذمہ داری کیا اپنی حفاظت کریں پوری قوم کی حفاظت کریں اس طاقت سے خود کو فائدہ پہنچائے اور پوری قوم کو فائدہ پہنچائے ایسے مالی اعتبار سے بھی سب کے سب مالدار نہیں ہو جائیں گے کچھ لوگوں کو اللہ طرح مال دیتا ہے تبرانی کے ایک صحیح روایت ہے شاہ خلبانی ایرہم اللہ نے صحیح قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا ہے مال دینے کیلئے کچھ خاص بندوں کو مال دیتا ہے اس لئے تاکہ وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تو مال بھی جو جو مالدار ہیں صاحب سروت ان کی ذمہ داری ہے جیسے ایک عالم علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک طاقتور اپنی طاقت سے خود کی حفاظت کرتا ہے قوم کی حفاظت کرتا ہے ایسے ایک مالدار مال سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے امیروں سے زکاة لی جائے گی اور فقیروں میں لوٹا دی جائے گی تو پیسہ کچھ ہی لوگ کمائیں گے لیکن پیسہ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے جیسے علم ہر شخص تک پہنچنا چاہیے دین کی بات ہر شخص تک پہنچنا چاہیے چاہے کوئی جاہل ہو کیسا بھی ہو وہ مدرسے نہیں گیا وہ کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا پھر بھی ہماری ذمہ داری کا مستقل پہنچائیں ایسے ایک آدمی غریب ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے معذور ہے پریشان ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے گھر تک پیسہ پہنچائیں تو یہ ایک مضبوط نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا کہ مالداروں کے پاس جو پیسہ ہے وہ پہنچ جائے غریبوں کے پاس بھی اور قیامت کے دن جو پانچ اہم سوال ہوں گے محشر میں ان میں ایک سوال اے بھی ہوگا مال کے بارے میں من این اکتسبہ وفی ما انفقہ آیا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا یہ سوال ہوگا ایسا نہیں کہ ہم جتنا کمار ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑائیں ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ جو مال ہم نے کمارا ہے اسے کہاں خرچ کیا کہاں کہاں لگایا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جتنا کمار ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑا سکتے ہیں نہیں نہیں اسلام نے جو گائیڈ لائن دی ہے اسی کے تحت ہم مال اپنا سرف کر سکتے ہیں ہر جگہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ ایک نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا مالی اعتبار سے مسلم سماج مضبوط رہے اور ایک دوسرا نظام دیا ویراست کا ویراست کا نظام بھی مالی نظام ہے اور اس نظام سے مال بڑھتا ہے رشتوں کی بنیاد پر یعنی ایک آدمی ایک فیملی میں ایک آدمی بہت پیسے والا ہوتا ہے عربوں کماتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اور اس کے چند رشتے دار وہ مال پر قبضہ کر کے بڑھیا ہے اب وہ مرے گا تو اللہ نے ایک پورا چین کھڑا کر دیا کہاں کہاں اس کا مال جائے گا تو بہت سارے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اچھا خاصہ امانٹ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام بنایا ہے تاکہ مال بٹ جائے دوسروں تک پہنچ جائے ایک جگہ جمع ہو کے نہ رہ جائے تو زکاة اور ویراست بہت بڑا نظام ویراست کا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے معاشرے میں مال اعتبار سے کوئی پریشان نہیں ہوگا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں زکاة کا اور ویراست کا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دونوں نظام کو بری طرح سے کرپ کر دیا ہے زکاة کے نظام میں اللہ نے آٹھ لسٹ بتائی ہے آٹھ جگہ بتائی ہے جہاں مال جانا چاہیے ان میں سے زیادہ تر ایک جگہ مال جاتا ہے ان لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھا ہے کہ یہ مال صرف ہم کو ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نہ ملنے پائے یہ جو دین کے نام پر جو دینی ادار ہیں ہم نے کہتے ہیں ان کو مدد زکاة لیکن ایسی کوشش ان کی اور ایسی بات دھوڑ اور ایسی ذہنیت بناتے ہیں کہ ساری زکاة ان کو ملنا چاہیے گریب مسکین بیچارہ بلبلاتا رہے اس کو کچھ نہ جائے سب ان کو ملنا چاہیے کچھ لوگوں نے بیٹھ المال کھول کے رکھا ہے اس کے باوجود بھی جو بیٹھ المال کے نام سے پیسے لیتے ہیں وہ دینی کاموں میں لگا دیتے ہیں گریب کو مشکل سے بہت معمولی رقم پہنچتا ہے بیچارہ گریب جو ہے ہاتھ پھلے گھنٹا ہے زکاة نہیں ملتا ہے کہتے ہیں آپ کے پاس سودھ ہے وہی دے دو ہم بڑے پریشان ہیں اس کو زکاة ملنا چاہیے وہ بیچارہ سودھ مانگتا ہے اور یہ دینی ادارہ والے جن کے بارے میں بہت سارے علماء متفق بھی نہیں کہ ان کو پیسہ دینا چاہیے اور یہ سارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے تو صرف ایک گروہ پورے زکاة کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے صرف ایک گروہ یعنی یہ نظام بھی ہم نے کرپٹ کر دیا اور جو ویراثت کا نظام تھا اس میں بھی صرف ایک گروہ قبضہ کر کے بیٹا ہوا باپ مر گیا ہے بیٹے لیں گے اب باپ کی مرنے والے کی جو بیوی ہے کچھ نہیں مرنے والے کی ماں زندہ کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کا باپ ایک دو تین لوگ پوری ویراثت پر قبضہ جمع کے بیٹے ہیں تو یہ سماج جو ہے مالی اعتبار سے کیسے مضبوط ہوگا تو برحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ پہلا قدم ہمارا یہ اٹنا چاہیے یہ جو اصل موضوع تھا یتیموں بیعوں کی حقوق تو ان کے حقوق کا خیال لگنا ہے اور اگر ہمیں فکر کرنے ان کی تو ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ پورا سماج ہمارا مالی اعتبار سے مضبوط رہے اور ہم لوگوں کی یہ ذہنیت نہ بنائیں کہ وہ مال سے ان کے اندر نفرت ہو جائے یعنی اس حد تک نفرت دیکھیں اسراف اس کی اجازت نہیں ہے اور مال ایک فتنہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے مال کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کی مال کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ غلط بات ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے وہ پرانے واقعہ سناتے ہیں جو مکی زندگی تھی اور مدینی زندگی کے جو شروعاتی ایام تھے شروعاتی دور تھا تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کتنے پریشان تھے خود اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو ماہ آگ نہیں جلتی تھی یہ سب قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ صحابہ اکرام پیٹ پہ پتھر بانتے ہوتے یہ سب حقیقت ہے اس سے انکارنی ہے لیکن یہ دن ہمیشہ نہیں تھے یہ حالت لائف ٹائم تک نہیں تھی حالت بدلی ہے اور بدلی ہی حالت کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں عبد الرحمان بن آف رضی اللہ عنہ یہ کون ہے یہ اشرے موبشرا میں سے ایک ہے جن کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں دی گئی یہ مہاجر صحابہ میں آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اب اتنا صرف ہم سنتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا بندوبست کرنے کے لیے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاخات کا ایک رشتہ قائم کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو پہلے سے لوگ گئے رہے ہیں وہ لوگ مکہ سے آنے والے لوگوں کو اپنا بھائی مال لیں اور اپنے ساتھ رہنے دیں اپنی پروپٹی میں حصہ بھی دیں تو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا تو عبد الرحمان بن اوف کے پاس کچھ نہیں ہے سعید بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اکسرول انساری مالن انسار میں میرے پاس سب سے ادھا پیسہ ہے تو آپ ایسا کرو آدھا آپ لے لو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہ آدھا آپ لے لو آدھا اور میری بیویاں دیکھ لو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں جو پسند آئے بولو میں طلاق دیتا ہوں تو آپ شادی کر لو آپ کیلئے بیوی کا اندزام گھر کا اندزام اور اچھا خاصا مال یہ سب آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں عبد الرحمان منوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارک اللہ فی مالی کا و اہلی کا اللہ آپ کے مال میں برکت دے آپ کی بیویوں میں برکت دے آپ کی پریوار میں برکت دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے مجھے مارکٹ کا راستہ بکھاؤ بازار کی برہ وہ نکل گئے تجارت کرنے کے لئے اور جب تجارت کرنا شروع کیا اور اس میں برکت آئی پھر ایک دن آتا کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیسے والے سب سے سب سے بڑی دولت جن کے پاس تھی وہ عبد الرحمان منوف بہت پیسہ ان کے پاس بہت پیسہ اور انہوں نے پیسہ آنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی تھی یہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا دو تو نیچے سے سونا چاہدی نکلے اللہ بہت استیارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اتنا پیسہ بات روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کا ترکہ باٹ رہے تھے تو زمانے میں مال کیا ہوتا تھا سکھے ہوتے تھے سونے کے سکھے چاہدی کے سکھے تو جو ہاتھ اس کو گن لیتے ہیں ان ہاتھوں میں چھانے پڑ گئے تھے اتنا سکھہ سونے تھے اچھا یہ نہیں سناتے لوگ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا یہ نہیں سناتے وہ بس وہی بے یاروں مددگار حجت کر کے وہاں پہ آئے لیکن جب حالت بدلی تو وہ نہیں بتاتے یہ عبد الرحمان مینوف رضو اللہ اتنے پیسے ان کے پاس چار شادیاں کی تھے بتیس بچے تھے ان کے ان کی افات کے بعد ایک ایک بیوی کو اتنا پیسہ ملا کہ ایک بیوی تھی جن کو طلاق بھی ہو گئی تھی تو ان کو اتنا ملا تھا انہوں نے کہا نہیں اتنا ان کو نہیں چاہیے یعنی کافی چھوڑ دیا انہوں نے مطلب اتنا زیادہ ان کے وارسین کو اتنا زیادہ ملا ہے اور صرف رشتہ داروں ہی کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پورا خرچ میرے گھر سے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں ان کو جو بھی ضرورت ہے مہانہ باقعدہ مہانہ بازابتہ میرے گھر سے خرچ جائے گا اتنا پیسہ دیتے تھے کہ نہ صرف ان کا اپنا گھر چلتا تھا بلکہ اس پیسے سے وہ دوسروں کا گھر بھی چلا چکتے تھے ہم تو صرف یہی سناتے ہیں کہ دو دو مہینہ آگ نہیں جلتی تھی لیکن یہ دور بھی آیا ہے کہ بہت سارا یہی نہیں بلکہ انہوں نے وسیعت کیا کہ میری وفات کے بعد ایک بہت بڑا باغ تھا عبد الرحمان منوف رضی اللہ عنہ کا وہ کہا میری وفات کے بعد یہ باغ ازواج متحرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے دینا بہت بڑا بہت قیمتی باغ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر اپنا مال خرج کیا بلکہ کہا کہ میری وفات ہو جائے تو جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں سے ہر آدمی کو اتنا دے دینا تقریباً چار سو دینار چار سو درحم ایسا کچھ آر آتا ہے ایک بدری صحابی پر اور اس ٹائم کتنے صحابی زندہ تھے معلوم ہے سو بدری صحابہ زندہ تھے سو بدری صحابہ سو کو اتنا پائیسہ دیا تو یہ حالات بدلے بھی ہیں عبد الرحمن منوف رضی اللہ عنہ مالدار ہوئے خود فائدہ اٹھایا دوسروں کو فائدہ پہنچایا یہ ایک مثال آپ کو دیا میں نے اب عبد الرحمن منوف رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی تو لوگ سناتے ہیں لیکن بعد میں اللہ نے جو نمازہ انہوں نے خود پائیسہ کمایا اپنے کو فائدہ پہنچایا پوری قوم کو فائدہ پہنچایا یہ ذمہ داری ایک مسلمان کی ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی اشرہ مبشرہ میں اور ایک بات آپ کو ادا دوں کہ جن دس صحابہ کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفیکٹ دی گئی اس میں اکثریت مالدار صحابہ کی وہ دسوں غریب نہیں ہیں ان کی اگر پوری زندگی پڑھیں گے ان صحابہ کی تو ان میں اکثریت ان صحابہ کی ہے جو بہت پائیسے والے ہیں جو بہت مالدار ہیں تو یہ عبد الرحمان میراف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ایک دوسرا واقعہ دیکھیں زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ زبیر یہ بھی اشرہ مبشرہ میں آتے ہیں کارپٹن صحابہ میں آتے ہیں ان کی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ سے کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی اور دوسری بیٹی اسما رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوئی تھی زبیر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب شادی ہوئی تو اسما خود کہتی ہیں کہ ان کے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ مال تھا نہ کوئی گلام تھا نہ نوکر چاکر نہ کوئی کھانا بنانے والا نہ دیکھ بھال کرنے کچھ نہیں اور اسما رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر پہ اپنے بات کے گھر پہ کبھی روٹی نہیں بنایتا ہوں لیکن جب سادھی ہوئی تو خود ہی ان کو سب کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پڑوس کی لڑکیوں سے سیکھا روٹی کیسے بناتے ہیں بنا بنا کی شکلاتے ہیں تو گھر کا کام یہ انہیں کو کرنا پڑتا تھا کوئی نوکر نہیں تھا حتیٰ کہ ایک گھوڑا تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑ تھا اس گھوڑے کو کھانا کھلانا بھی اسما رضی اللہ عنہ کے ذمہ داری یہی نہیں بلکہ وہ پانی بھرنے کا جو سسٹم تھا وہ زمانے میں آج کے زمانے میں نہیں وہ ٹوٹی کھول تو پانی آ رہا وہ بھر بھر کے لانا پڑتا تھا گھر میں یہ کام بھی اسما رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑتا تھا یہی نہیں بلکہ ایک دور کسی جگہ پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زمین دے دی تھی وہاں سے کچھ گٹھر باندھ کے لکڑی وغیرہ کچھ چیزیں سر پہ لات کے لائے کرتی تھے دھر کا کام بھی شوہر کو کھانا کھلانا گھوڑی کو کھانا کھلانا پانی بھرنا باہر سے بھی سب چیزیں ڈھوکے لانا جیسے دیہات میں عورتیں کرتی ہیں دیہات میں جو پرانے والے عورتیں ہوتی کتنا کام کرتی تھے وہی صورت تھی بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ہے میری بیٹی کتنا کام کرنا پڑتا اچھا انہوں نے شکایت نہیں کیا آج کی عورتوں کی طرح سے آج کی لڑکیاں تو سبحان اللہ وہ ایک ہفتے میں پھون چلا جائے گا اببہ کے پاس یہ ہو رہا ہے آپ پہ لیکن نہیں بتایا کچھ نہیں کہا وہ تو ایک واقعہ پیش آیا اور پتا چل گیا ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ حال ہے میری بیٹی کا اسی دن ایک غلام لے کے پہنچ گئے دروازے پہ کہا بیٹا آج سے یہ غلام تیرا کام کرے گا تو آرام کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ ساری دکت کیوں تھی ایسے کیا لیکن صرف اتنا یہ معاملہ ہمیشہ تھا نہیں زبیر رضی اللہ عنہ نے زندگی آگے بڑھائی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ تقریبا چھ سات اسٹیٹ میں ان کی پرابٹی تھی آج کی حساب سے کہہ لیں چھ سات ملکوں میں مصر میں یمن میں مدینہ میں کئی جگہ پر ان کی پرابٹی تھی خود مدینہ میں بارہ گھر تھا بارہ گھر یعنی اور اتنا پیسہ ان کے پاس اتنا پیسہ اللہ حکم تقریبا اندازہ کریں تو غالباً پانچ چھے کروڑ کی پرابٹی چھوڑ کی چھوڑ کی اس دنیا سے گئے وہ بہت بڑی زیادہ چھوڑ کی لیکن یہ جو ان کی حالت بدلی ہے بعد میں جو پیسہ آیا ہے ان کے پاس یہ واقعات ہم کو نہیں پتا بہت پیسہ آیا ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ان کے پاس ایک صحابی آئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور کہا کی ظاہر ہے کہ بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر جنتی صحابی وفات پا گئے تو ان کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی دکھاتے بھی صحابی نے کہا کوئی دکت ہوگی تو مجھے بتانا تمہارے اببہ کی وفات ہو گئی ہے شہید ہو گئے تھے وہ شہید ہوئے تھے تو اب تمہارے پاس کوئی مسئیبت ہو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر گنانہ شروع کیا پراپورٹی اپنی اتنا سارا مال چھوڑ کے اببہ گئے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے میرے اببہ کبھی کسی علاقے کے امیر نہیں تھے ذمہ دار نہیں تھے کبھی کوئی کرسی نہیں لیا عہدہ نہیں لیا یہ کیوں بتایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہیں یہ جملہ کیوں کہا اس نے اتنی زیادہ پراپورٹی گناہ دیا کہ سامنے والا ہو سکتا ہے شیطان دل میں بات ڈال دے کہ شاید اللہ ایک نبی نے ان کو کہیں کا امیر بنایا ہو کہیں کوئی عہدہ دیا ہو تو اس چکر میں اتنا مال آ گیا تو کہا نہیں میرے اببہ کبھی امیر نہیں بنے میرے اببہ کبھی ذمہ دار نہیں بنے اس کے بوجود اتنی پراپورٹی میرے اببہ کی تو یہ بتاتی ہوئے ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا تھا یہ یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے کہ ان کی اتنی پراپورٹی آئی کہاں سے کہاں سے اتنا مال آ گیا یہ کس کا حال ہے یہ اس صحابی کا حال ہے جس کی جب اسمہ رضی اللہ عن سے شادی ہوئی تھی تو کچھ نہیں ان کے پاس اب کئی ملکوں میں پراپورٹی ان کے پاس آج ہے کسی کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توقل کرو مولوی کو دو تین ہزار میں رہنا چاہیے یہی اسلاف ایسے ہی کرتے تھے ان کا یہی حال تھا یہ ساتھ ساتھ پانچ چھے ملکوں میں پراپورٹی ہے اور جنت کی سیٹیفکٹ اللہ نے اسی دنیا میں دیئے تو جنت چاہنے کے لئے کہتے ہیں بھوکا مارو تب جنت ملے گی اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی سٹیفکٹ دی ہے پانچ چھے ملکوں میں پراپورٹی ان کی تو یہ سوچ ہونی چاہیے صرف وہی واقعات ہم سنائیں گے کہ صحابے کرام پریشان تھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نعمتوں سے نماز آ وہ نہیں سنائیں گے ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں اور بہت سارے صحابے کرام میرا موضوع چینج ہو جائے گا اگر میں سنانا شروع کروں تو آنس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنتے ہیں آپ نام خادمی رسول ہے کچھ نہیں تھا ان کے پاس لیکن بعد میں اتنے بچے اتنی پراپورٹی اتنی دولت نہیں تھا ہاشا ایسے بہت سارے صحابے کرام میں جابی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اببا شہید ہو گئے تھے وہ تو ویسے پریشان ہو کے بیٹھے تھے ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہا اببا فوت ہو گئے اور قرضہ تھا وہ چکانا ہے مجھے اور نو بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں ان کی پربیش کرنا ہے اتنا بڑا مسئلہ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ نہیں تھا وقت بدلا اور ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اور شادیاں کی اور بچی بھی بہت سارے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنا پیسہ آیا حکومت کے پاس کہ انہوں نے تو صحابہ اکرام کی پینشن جاری کر دی کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں مہاجری نے فلان انہوں نے خدمات انجام دیا اب سرکاری خزانے سے مہانہ ان کے پاس پیسہ جائے گا پینشن جائے گا بیٹو کھاؤ اور اتنا پیسہ صحابہ اکرام کے پاس ہوا کہ جن جن چیزوں میں زکاة واجب تھی ان سے بھی آگے بڑھ کے صحابہ اکرام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گھوڑوں میں بھی زکاة دینا چاہتے ہیں جبکہ گھوڑے میں زکاة نہیں ہے گھوڑوں میں زکاة نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ کہتے تھے ہم اس میں بھی زکاة دیں گے غلاموں میں زکاة نہیں ہے لیکن صحابہ کہتے تھے ہم غلاموں میں بھی زکاة دیں گے اتنی بے نیازی آگئی تھی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا صحیح بغھاری کے روایتے کہ مل فقر اکشا علیکم کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ فقیری تمہیں مار ڈالے گی تم فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بات فقیری میں تم امتلا ہوگے خوف اس بات کا ہے کہ جب مال آئے گا تمہارے پاس تو کہیں یہ محل تمہیں فتنے میں نہ نال دے بہرحال میں کہی آرہا تھا کہ سماج کو سدھارنے کے لئے پہلا قدم یہ اٹھنا چاہیے کہ ہمارا مالی نظام ٹھیک ہونا دی مالی اعتبار سے سماج مضبوط رہے آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز دوسری بات یہ کہ شادی کے وقت بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کہ اس رشتے کو مالی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو ابھی ہم لوگوں نے یہ چیز عام کر دیا ہے کہ نہیں بس وہ ایمان دیکھو کلمہ پڑھ رہا مسلمان ہے کر دو شادی باقی کچھ دیکھو ایمان بھائی اگر تین چار لڑکوں میں ایک لڑکا ہے وہی سیف دیندار ہے باقی سب نکم میں سب بددین سب بے نمازی ہے تو وہاں تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسے سے شادی کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیندار ہے لیکن اگر دیندار کئی ہیں سائکڑوں لوگ دیندار ہیں آپ کے سامنے سائکڑوں لوگ ہیں نماز پڑھنے والے اس میں اگر رشتے کے لئے چننا ہے تو اگر ان میں سے کوئی دیندار بھی ہے پلس مالدار بھی ہے تو اس کو ترجیح دینا چاہیے ایسا نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے دو ایسا تو نہیں تو اگر دیندار لوگ کئی ہیں تو اس میں بھی اگر یہ ممکن ہے ہم سے جہاں تک ہو سکے تو کوشش یہی کرنا چاہیے تاکہ کل کو مشکلات نہ ہوں پریشانی نہ ہو کل کو کوئی دکت نہ آئے اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ان کو طلاق ہوئی تو ان کے پاس دو رشتے آئے ہیں ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا رشتہ اور ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا رشتہ یہ معاویہ بن ابی سفیان یہ وہی جو بعد میں معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنی ہے تو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا دو رشتے آئے ہیں میں کن سے شادی کروں گا ایک ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک ہے ابو جہم رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں دینداری میں کوئی مسئلہ تھا نہیں دونوں دیندار تھے لیکن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا اور کیا کہے کے ریجٹ کیا کہتے ہیں کہ امہ ابو جہم فلا یزو اساہو ان آتقی یہ جو ابو جہم ہیں جنہوں نے شادی کے لئے رشتہ بھیجا ہے یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندے سے نیچے نہیں اتارتے ہیں مطلب بہت مارنے والے ہیں ان سے شادی کر لیا آپ نے تو خطرہ ہے کہ ڈنڈا پڑے گا خطرہ ہے کہ مار پڑے گی یہ اچھی بات نہیں کہ شوہر مارنے والا ہو جو مارنے والا بہت گستے والا ہو یہ بھی پتا کرنا چاہیے شادی کرتے ہیں یہ کس ذہنیت کا ہے بہت زیادہ گستے والا مار پیٹ کرنے والا تو خطرہ ہے اس تو شادی کرنا بچی کو مار ڈالے گا ہو تو کہے کہ یہ کندے پہ کندے سے لاتھی نہیں اتارتے ہیں نہیں مارنے والے ہیں اس کی وجہ سے ان کو رشتہ ریجٹ کر دیا اور کہا اور یہ جو دوسرے ہیں تو یہ تو فقیر ہیں ان کے پاس مال ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے یہ تمہاری دیکھ بھال کان سے کریں گے تمہارا خرچہ بھی زیاد کو سجشت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فاطمہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں فقریتو مجھے یہ رشتہ پسند نہیں آیا یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجشت کیا تھا یہ مسلم کا الفاظ ہے صحیح مسلم کے کہتی ہیں فقریتو مجھے پسند نہیں آیا بعض روایات میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گھر والوں کو بھی پسند نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجشت کیا تھا اس لئے کسی نے رد نہیں کیا مان لیا اس کو لیکن کہتی ہیں فَنَا قَحَتُوُ مَنَنَي شَادِي كَرْلِي فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر بھلائی رکھ دی اور وغ تو بھی تو بھی اور کہتی ہیں کہ ایسی بھلائی مجھ کو نصیب ہوئی کہ مجھ پر رشت کیا جانے لگا دوسری عورتیں دوسرے گھر والے دوسرے لوگ رشت کرتے تھے کتنا اچھا رشتہ نہیں گئے تو یہ ہوتا جب بڑا آدمی سلیٹ کرتا ہے رشتہ تو جو نیا خون ہوتا گرم ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ رشتہ ہمارے لیے بچے بغاوت کر بیٹھتے ہیں لڑکا سوتا ہے لڑکی بہت یہ رہی ہے لیکن بعد میں حالات بتاتے ہیں یہی سب سے اچھا رشتہ ہے اس لئے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے والدین سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے والدین تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا برانی سوچتے ہیں اس لئے وہ اگر ہمارے رشتہ سلٹ کریں تو یہ آج کی جو نوجوان نسل ان کی بولی نہیں بولنا چاہیے جنہیں ہم اپنی مرضی چلائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجشت کیا تھا بروقت انہیں ٹھیک نہیں لگا لیکن بعد میں بعد میں خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ دوسرے لوگ رشت کرتے تھے کتنا بیٹھتے نہیں تھا بہرحال یہاں میں آپ کو دکھانا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اس لئے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں اچھا یہ بھی آپ دیکھیں معاویہ رضی اللہ کا معاملہ یہ ہمیشہ نہیں رہا ہے بعد میں تو خلیفہ بنے بہت پیسہ وہی ملک اگر واقعات آپ کو سناو تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں اب یہاں پہ آدمی ہی سن کے یہ لفظ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی صابق رام کی کتنی گریبیتی نہیں یہ ہمیشہ معاملہ نہیں تھا بہرحال یہ میں لڑکے کے تعلق سے میں نے مثال دیا کہ شادی کے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے اگر دیندار لوگ ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ مالی پوزیشن کیا اگر وہ مل جاتا ہے دیندار کے ساتھ مالدار بھی مل جاتا تو اچھی بات ہے اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ گریب لوگ کہاں جائیں گے بھئی گریب لوگ کہاں جائیں گے تو محنت کرے بھئی اگر یہ فرق آپ گریب لوگ کہاں جائیں گے یہ فرق اگر ختم کر دیں گے تو کیا مطلب پوری قوم ایسے بیٹھی رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گریب لوگ کہاں جائیں گے گریب لوگ کہاں جائیں گے تو ان کے لئے کیا گریب لوگ نہیں ہیں اور لوگ نہیں شادی کرنے کیلئے چلو کوئی مالدار آدمی ہے کوئی بہت مالدار بہت پیسے والا ہے وہ گریب سے شادی کرنے بہت پیسے والا وہ کرے شادی اس کا بھی بھلا ہے اس کا بھی فائدہ پہنچا ہے یعنی اپنے مال سے فائدہ پہنچا ہے جیسے ابو بھکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے تھے اور شادی کر دیا زبیر رضی اللہ عنہ سے اور پھر لاکہ غلام کھڑا کر دیا دیکھا دینداری دیکھا نا یعنی جنت کی سرٹیفیکٹ تھی مال نہیں تھا لیکن ایک بہت بڑا پلس پائنٹ تھا کہ جنت کی سرٹیفیکٹ ہاتھ میں ہے تو لاکہ رشتہ دے دیا اور مال ہی مدد کیا تو ایسا کی جی اللہ نے آپ کو مال دیا تو گریب آدمی اگر دیندار ہے تو شادی کیجئے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی مدد نہیں کر سکتے اس کے بعد بھی پیسہ نہیں ہے تو کیسے رشتہ چلے گا کیا ہوا بھی گریں گے وہ لوگ اور ایسے ہی یہ صرف لڑکوں کا معاملہ نہیں ہے لڑکیوں میں بھی لڑکیوں میں بھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں جن کو کمانا نہیں ہوتا ہے ان سے شادی کے وقت بھی دیکھا جاتا تھا ان کے پاس کتنا مال ہے سنان ترمیز کی حدیث ہے کہ مدینہ میں جو سعید بن روی رضی اللہ علیہ وسلم جن کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا جو عبد الرحمان منوف رضی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آدھا مال میرا تم لے لو مدینہ کے سب سے مالدار آدمی کو وہ جب شہید ہوگے تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں تو ان کے جو جائدات تھی وہ سب کچھ لے لیا ان کے بھائی نے بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں بچا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک پریوار جو سب سے مالدار گھرانہ مانا جاتا تھا اور باپ کے انتقال کے بعد روڈ پہ آگئے کچھ نہیں تھا دکت ہوگی ان کو پریشانی ہوگی اب اگر ان کے پاس وہ پیسہ جو پہلے سے تھا اب بھی ہوتا تو ظاہر ہے اس حساب سے رشتے بھی مضبوط آتے ہیں ان کے گھر میں تو وہ بیوہ جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چچا نے سارا مال لے لیا ہے ابھی وراثت کا قانون نہیں اترا تھا اس لئے سے مرد حصہ لے رہے تھے تو یہ بیوہ شکایت لے کر آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ پیسہ تو بہت تھا ہمارے شوہر کے پاس لیکن وہ شہید ہو گئے اور سب کچھ لے لیا ان کے بھائی نے کچھ نہیں بچا ہمارے لئے اور ایک جملہ کہا یہ میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی جب تک ان کے پاس مال نہیں ہوگا یہ جملہ کیا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا کیا مطلب یہ جہیز مراد نہیں ہے وہ زمانے میں جہیز نہیں چلتا تھا اور یہ شادی کے وقت پیسہ دینا بھی مراد نہیں ہے صرف پرابٹی یعنی لڑکی کے ساتھ اگر پرابٹی اٹائش نہیں ہوگی تو اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوگا سماج میں اور اس لیول کا رشتہ نہیں آئے گا یہ مراد ہے ان کی ماں کے کہنے کا ظاہر سے بات ہے کہ سب سے مالدار گھر آنے میں یہ لڑکیاں پلی بڑی ہیں تو اب ان کے ہاتھ سے سب کوئی چلا گیا تو اب اس لیول کا رشتہ تو نہیں آئے گا تو ان کی ماں کہنا چاہتے ہیں کہ اب مال نہیں ہے تو ان کی شادی کیسے ہوگی شادی تو ہو جاتی لیکن اس لیول پر اس میار کی شادی نہیں ہوتی وہ اسٹیٹس نہیں رہ جاتا پیسہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو جملہ تھا اس پر کوئی خریف نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہی ہو پیسہ دیکھ کے کیوں شادی ہوگی یہ بلکل نہیں کہا بلکہ اسی وقت جیبریل اسلام نازل ہوئے اور وراثت کی آیتیں اتری ان بیٹیوں کو دو بٹا تیل حصہ دلائے گیا ان کا جو اسٹیٹس ختم کر دیا گیا تو اس کو بحال کیا گیا واپس ان کو وہ اسٹیٹس دلائے گیا تو میں نے لڑکے کی بھی مثال بھی دے دی کہ لڑکے سے شادی کرتے پر مال کی ریایت کی گئی اور لڑکی کی بھی مثال بھی دی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مالدار سے شادی کرنا یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دینداری دیکھو چاہے اس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو اور دینداری بھی کیا دینداری بھی کیا صرف دینداری ایک آدمی نماز پڑتا ہے دوسرا بھی تنماز پڑتا ہے دس میں اگر ایک آدمی نمازی بھی ہے پلس اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ آپ کی فیملی وہ آپ کی بچی کو اچھی طرح سے رکھ سکتا ہے دیندار بھی ہے پیسہ بھی ہے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گا اور لڑکیوں کا مسئلہ نہیں لڑکے کو بھی تو اجازت نہیں ہے نا شادی کرنے کی صحیح بخاری کے حدیث ہے تم ایسے جو شادی کی طاقت رکھے وہی شادی کرے طاقت نہیں ہے تو شادی نہ کرے یہ بات میں کہنا ہوں کہ یہ دوسرا قدم ہم کو اٹھانا چاہیے تاکہ کل کو اگر ایسی آفت آتی ہے کہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے بچے اتیم ہو جاتے ہیں تو اگر یہ چیز پہلے سے دیکھ رکھیں گے مالی اعتبار سے مضبوط ہوگی فیملی تو بہت زیادہ دکھتے نہیں آئیں گے سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے سے شادی کرنے اس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اببہ کے پاس کروڑوں ہے اور لڑکی ایک آدمی کچھ بھی نہیں اس کے پاس اببہ کے پاس کروڑوں ہے وہ دیکھ کے شادی کر دیئے کروڑوں دیکھ کے شادی کیا اب ہوا کیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکے کا میرے سامنے ایسے کیسے جائیں ایکسیڈنٹ ہو گیا باپ کی زندگی مر گیا اب باپ کی زندگی مر گیا تو اس کا حصہ ختم تو جو کروڑوں تھا اس کی اببہ کا وہ تو نہیں ملنے والا ہے اس کو تو اب وہ روتی فیملی ارے کیوں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا تو کس کا پیسہ دیکھ کے شادی کیا تھا اس کے اببہ کا اس کا نہیں جب شادی کیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اب روڑنا کس بات کا ہے اب روڑ پر آگئے یتیم ہوگئے بچے پریشان ہوگئے سبر کر پیسہ کچھ ہندو دوسرے کا تمہارا حق نہیں اس میں تو یہ معاملہ ہے کہ دیکھتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ بچہ کس پوزیشن بس اس بچے کے باپ کی پروپرٹی دیکھا کچھ اور دیکھا اتفاق سے ملا ہی نہیں دیکھنا چاہیے کرنٹ اس وقت بچے کے ہاتھ میں کیا ہے اس کی پوزیشن کیا وہ کھلا سکتا ہے پال سکتا ہے دوسروں کے سارے نہیں دوسروں کے دولت پر نگاہ نہیں رکھنا چاہیے جو ابھی ملا ہی نہیں پتہ نہیں ملے گا کی نہیں ملے گا تو یہ معاملہ ہے یہ دکھتیں کیوں آتی ہیں کیونکہ ہم نے شادی کے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کتنا ہے شادی کے وقت دیکھا کہ اس کے اببہ کے پاس کتنا ہے وہ نہیں ملا اس کو تو بعد میں family پریشانی میں آگئی تو شادی کے وقت جہاں دینداری دیکھنا چاہیے وہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے بچوں کو ٹھیک دھنگ سے رکھ سکتا ہے کل کوئی حادثہ ہوتا کوئی بات ہوتی تو کیا معاملہ رہے گا سپورٹ کتنا رہے گا فیملی کا یہ بھی دیکھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری چیزی ہے یہ صرف بات ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر یتیم اور بیوہ کبھی معاملہ نہیں آیا ہے اس سے پہلے اچھی قدم اٹھانے چاہیے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے اب اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا بچی یتیم ہو گیا عورت بیوہ ہو گی تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ان لوگوں کی تعلوصی ان کے حقوق کیا ہے سب سے پہلا حقی ہے کہ ویراست میں ان کا جو حصہ ہے ان کے باپ کے مال میں وہ ان کو ملنا چاہیے اگر بچی یتیم ہو گیا عورت بیوہ ہو گی تو ان کے اببہ کا جو بھی مال ہے وہ ان تک ملنا چاہیے انصاف کے ساتھ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں اس بارے میں سورہ نصح میں بڑی تعقید کی ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا کہ جو وراست کا مال باٹو تو مال باٹتے ہوئے اگر سامنے یتیم آ جائیں تو انہیں بھی دے دو یہ تو مطلب باہر کا کوئی یتیم آگیا ان کو بھی دینے کی بات ہے اور آگے ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہاں پہ کہ جیسے اگر تم مرنے لگتے ہو تو تمہیں خوف ہوتا ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا تو ایسے اگر تمہارا باپ مرا ہے تو اس کے جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی یتیم ہوگئے تو ان کی بھی تم ان کا بھی خیال لگتے ہو ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے اور آگے وارننگ دیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں تو اگر کسی کا باپ مر گیا اس کا جو بھی پیسہ تھا اس کے بچوں تک پہنچنا چاہیے اس کی بیوی تک پہنچنا چاہیے انصاف کے ساتھ جو بھی حق ہے وہ کسی کو حق نہیں ماننا چاہیے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے میرے بھائیو چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہندوستان میں جب ہم شادی کرتے ہیں لڑکی کی تو لڑکے کی حیثیت دیکھ کے نہیں لڑکے کی باپ کی حیثیت دیکھ کے شادی کرتے ہیں لڑکا چاہے زیرو پوزیشن پہ ہو اب اگر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لڑکا مر گیا تو اسلامی قانون کیا ہے کہ اس کو باپ کی وراست میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ پہلے مر چکا ہے تو اب یہاں ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اب اس کو تو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا یعنی زبردستی دلاؤ اس کو تو یہاں پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہی چاہتی تو پہلے دیکھنا چاہیے بہرال اگر ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے بچے عیتیم ہو جاتی ہیں اور ان بچوں کا باپ ملنے والی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تو اب کیا مسئلہ اب ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ بتانا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ بھی دیکھئے بہت سارے لوگ صرف یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کسی فیملی میں اگر کوئی ایک آدمی کی چار بچے تھے ایک بچہ مر گیا ایک لڑکا مر گیا اس کی جو فیملی ہے اب اس کا فتحہ سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا تو اب تو اب باقی جادہ میں حصہ نہیں تمہیں نکلو یہاں سے یعنی ایک فیملی میں تین بیٹے ہیں تینوں کی شادی ہو گئی تینوں کا باپ بڑا مالدار ہے ان تینوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اس کی فیملی تھی تو اب یہ دونوں کیا بولنا شروع کرتے ہیں تم نکلو یہاں سے اب اببہ کی جادہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ اببہ کی جادہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے میں کئی بار اس مسئلہ کو آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یعنی دادہ کی جادہ میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اب ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ حتیم ہے نا بچے یہ بیوہ ہے ان کی لائف آگے کیسے بڑے گی تو یہ دوسرا رخ ہے جو دوسرا مسئلہ کا حل ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے تو دیکھئے ان کے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ باپ نے اگر جادہ چھوڑی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی دادہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دادہ کے مال میں سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی باپ مانگنے بہت مالدار تھا تو اب وہ پیسہ چھوڑ کے گیا ہے تو یہ تو بچوں کو ملے گا پھلاس دادہ سے لینا کیا اُلٹا دادہ ایک بٹا چھے دادہ کو بھی دیں گے یہ جو یعثیم بچے ہیں اپنا لیں گے اگر ان کا باپ مضبوط تھا مال لیجے دس کروڑ کا مالک تھا باپ عمر گیا تو اب دادہ سے ملے چاہے نہیں ملے ان کا باپ نے تو چھوڑا نا دس کروڑ یا چھے کروڑ مال لیجے باپ نے چھے کروڑ چھوڑا ہے تو پانچ کروڑ تو ملے گا نا فیملی کو اور ایک کروڑ دادہ کو ملے گا تو دادہ سے لینا دور اُلٹا دادہ کو یہ لوگ ایک کروڑ دیں گے تو اگر باپ جو انتقال ہوا جس کا وہ اگر مالدار تھا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر باپ کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا وہ بس کسی طرح سے جی کھا رہا تھا اب اس کے مرنے کے بعد بچے روڑ پہ آگئے اور یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے یہاں ہمارے یہ ہوتا ہے تو ایسی حالت میں میرے بھائیو یہ مسئلہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ دادہ کی پراپٹی میں نہیں دادہ کے مرنے کے بعد ان کے مال میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جب تک دادہ زندہ ہے یہ بچے زندہ ہیں ان کی پروریش کے ذمہ داری دادہ کی ہے دادہ پر فرض ہے کہ اس فیملی کی دیکھ بھال کرے ان کو جو بھی ضرورت ہے وہ فراہم کرے ان کی تعلیم کا مسئلہ لڑکیاں ہیں تو شادی بیائے کا مسئلہ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ان کی رہائش کا مسئلہ یہ سب دادہ پر فرض ہے اس دادہ کا احسان نہیں ہے دادہ پر فرض ہے لازم ہے کہ دادہ یہ سب کرے جب تک وہ زندہ ہے اس کے دلیل قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی بچے کی ماں کی دیکھوال کرنا باپ کی ذمہ داری ہے اگر باپ نہیں ہے تو وہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے دادہ پر آگے ہے وَعَلَى الْوَارِسِي مِسْلُ ذَلِقِ جو وارِس سے اس کی بھی وہی ذمہ داری بنتی ہے جو باپ کی ذمہ داری ہے تو اگر بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان یتیم بچوں کا وارث ہو جاتا ہے کون دادہ دادہ ان بچوں کا وارث ہوتا ہے اس لئے وہ بچے جب تک زندہ ہیں دادہ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرے کیونکہ اگر ان بچوں کو آج مدد کی ضرورت ہے یہ مدد آئے گی دادہ کے پاس سے لیکن اس کا اُلٹا سوچیں اگر یہ بچے کروڑ پتی ہوتے اگر ان کے باپ نے بہت پیسہ چھوڑا ہوتا مالیج یہ ایک لڑکا یتیم ہو گیا اس کے باپ نے دس کروڑ چھوڑا لڑکا یتیم ہو گیا باپ کے پاس دس کروڑ تھا باپ مر گیا چھوٹا بچہ تھا وہ یتیم تھا یہ دس کروڑ اس کو مل جائے گا یعنی بیوی اگر رہ گی تو اس کو ملے گا بیوی نہیں تو دس کروڑ پورا بچے کو مل جائے گا پھر آپ سوچیں اور دادہ بھی زندہ ہے باپ مر گیا دادہ زندہ ہے اور پوتے کے ہاتھ میں کتنا ہے دس کروڑ ابھی پوتا بھی مر گیا دس کروڑ مر گیا پوتا پوتا دس کروڑ چھوڑ کے مر گیا اور دادہ زندہ ہے یہ دس کروڑ کون لے گا دادہ لے گا کون لے گا دادہ لے گا تو یہ وراثت کا کنیکشن ہے دادہ سے اسی کو اللہ تعالی نے کہا کہ جو واری سے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے اس کا کنیکشن ہے ان کو اگر ضرورت ہے تو دیکھ بال کریں تو ایسا نہیں ہوگا کہ دادہ لینا ہو تو دادہ لے لے دینا ہو تو نہ دے تو اگر یہ اتیم بچہ اس کے پاس اگر پروپٹی ہوگی تو فائدہ دادہ کو پہنچے گا لیکن اگر اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو بھی مدد وہاں سے آئے گی دادہ کے پاس سے تو یہ مسئلہ اپنی ذہن میں رکھیں کہ جو یہ کہا جاتا نا کہ دادہ کے مال میں پوتے کا حصہ نہیں یہ ویراست میں ہے یعنی دادہ کی مر جانے کے بعد لیکن جب تک دادہ زندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یتیم بچوں کی اپنے بیٹے کے بچوں کی یعنی اپنے پوتے پوتیوں کی اور اپنے بہو کی بھی دیکھ بال کر رہے ہیں بہو کس لئے کیونکہ ان بچوں کی دیکھ بال بہو کر رہی ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر عورت بیوہ ہوئی بچے یتیم ہوئے تو دادہ زندہ ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ بال کرے اور سیب دیکھ بال ہی نہیں اگر وہ چاہے تو مرنے کے بعد جو مال ہے نا اس میں کرچہ ان کا حصہ نہیں وصیت بھی کر سکتا ہے دیکھ بال کرنے زندگی میں جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو فرض ہے دیکھ بال کرنا لازم ہے لیکن وہ مرنے کے بعد وہ ضرور نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد بھی وصیت کر دینا تو وہاں سے بھی مل جائے گا بچوں کو لیکن بہرحال وصیت نہ بھی کرے جب تک وہ زندہ ہے دیکھ بال کرے گا لازم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ای ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے یتیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کس نے کی آپ کے دادہ عبد المطلیب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو گئے یتیم ہونے کے بعد یعنی آپ کے اببہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ کو کس نے پالا پوسا آپ کے دادا نے عبد المطلیب نے وہی قانون ہم سب کے لئے ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے دادا زندہ ہے تو دادا کے کندے پر ساری ذمہ داری ہوگی اپنے پوتے پوتیوں اور بہو کی اس کو پرورش کرنی پڑے گی اچھا آگے بڑھتے ہیں اگر دادا بھی مر گیا تو دادا کچھ دن زندہ تھا کچھ دن بعد وہ بھی مر گیا تو اب چاچا کی ذمہ داری ہوگی یہ چاچا کا احسان نہیں چاچا کا فرض ہوگا دلیل بھائی سورے بکرا کی آیت ہے کیونکہ ابھی مدد کی ضرورت ہے ان یتیموں کو تو یہ مدد دادا کے پاس آئے گی اگر مدد کی ضرورت نہ ہوتی ان کے پاس جو میں نے مثال دیا نا کہ ان کے پاس اگر دس کروڑ ہوتا اور پوتے کے پاس ایک پوتا ہے دس کروڑ ہوتا اگر وہ مر جائے اور اس کا دادا بھی مر گیا ہے تو یہ دس کروڑ چاچا کو مل جائے گا تو چاچا صرف لینے کی ٹائم نہیں کھڑا رہے گا لینے کی بات آئے گی تو لے گا تو دینے کا موقع آئے گا تو دے گا نہیں وہ تو جیسے لینے میں کنکشن ہے اسے دینے میں بھی کنکشن ہے اب یہ اللہ کی مرضی کہ اللہ کس کو کس حالت میں رکھتا ہے لینے والی پوزشن میں ہوگا تو لے گا دینے والی پوزشن میں ہوگا تو دے گا یہ ویراست کا کنکشن نہیں تو یہ جان رکھیں کہ اگر دادا دادا جب تک زندہ تھا اس نے یتیم بچوں کو بیوہ کو پال پوستا اب دادا بھی انتقال کر گئے گا تو اب وہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو جائے گی چاچا پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی تو انتقال کر گئے تو اس کے بعد عبد المطلب کے بعد دادا کے بعد کس نے پالا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا نے کون چاچا ابو طالب نے وہی رول اپلائی ہوگا ہم پر بھی کہ ہماری فیملی میں اگر بچے عطیم ہو گئے عورت بیوہ ہو گئی تو ان کو پالنے پوستنے کی ذمہ داری ان کو پڑھانے لکھانے کی شادی بھی آئے کی ذمہ داری دادا کے کندے پر اگر دادا بھی چلا گیا تو اب چاچا کی ذمہ داری ہے یہ لوگ سمجھ لے تو یہ چاچا لوگ صرف یہ کہتے ہیں یہ فتحہ لائکے سناتے ہیں کہ وہ دادا کی پرابٹی میں پوتوں کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پوتوں کو پالنے پوستنے ہماری ذمہ داری ہے یہ دونوں باتیں رکھنے چاہیے تو دادا کی ذمہ داری ہے دادا نہیں ہے تو چاچا کی ذمہ داری ہے چاچا بھی نہیں ہے چاچا بھی نہیں ہے ان کے اور کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے دادا اور چاچا کی ذمہ داری تب ہے جب ان کے پاس استطاعت ہو ایسا نہیں کہ دادا کے پاس بچارے کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہنے کہ نہیں تم کہیں سا لاؤ یا چاچا کے پاس کچھ نہیں تو کہا سا لائے گا لیکن اگر ہے ہے اچھا خاصا پیسہ ہے کمائی ہے سب کچھ ہے تو وہ دیں گے لیکن اگر دادا بھی نہیں ہے چاچا بھی نہیں ہے یا دادا چاچا ہیں لیکن کسی لائق نہیں ہے تو اب ذمہ داری ہے میرے بھائیوں پوری قوم کی اگر اسلامی حکمت ہوتی تو اس کے ذمہ داری تھی عمر بن عبدالعزید رحم اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا لڑکا کہیں ٹیل لاتا تو ایک لڑکے سے جھگڑا ہو گیا بچے جھگڑا کرتے نا تو وہ بچہ یتیم تھا جس نے ان کے لڑکے کو مار دیا تھا تو پکڑ کے لائے اس کو تو عمر بن عبدالعزید رحم اللہ تو خلیفہ تھے نا تو بچے کو پکڑ کے لائے آپ کے بچے کو مار دیا تو پتا چلا یہ تو یتیم ہے تو عمر بن عبدالعزید رحم اللہ نے کہا کہ اس کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے تو وہ تفتیش کیا تو پتا چلا یہ تو بے سہارہ ہے تو اسی وقت آرڈر دیا کہ آج سے اس کے گھر کا خرچ حکومت سے جائے گا یعنی بیت المال سے اس کے گھر کا خرچ ہے اس کو مارا پیٹا کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے فیملی کا پورا خرچہ انہوں نے کہا کہ حکومت سے جائے گا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آج حکومتیں نہیں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم نے بہت سارے ادارے قائم کر کے رکھیں جمعیت ہے بیت المال ہے دین ادارے ہیں یہ لوگ جیسے ہم کہتے ہیں پوری قوم کی حفاظت کر رہے ہیں قوم کو تعلیم دے رہے ہیں قوم کی نگرانی کر رہے ہیں تو بھائی کوئی بیوہ ہے اور کوئی یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھالتا آپ کی ذمہ داری ہے تو اب اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ لوگ کے ذمہ داری ہے جو اسلامی تنظیم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لئے کچھ کرے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام یہ سب کریں اچھا اگر یہ لوگ بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہ پوری قوم بھی سو جائے گی کہ اب ہماری ذمہ داری ہے اگر یہ لوگ بھی نہیں کرتے تو انفرادی طور پر ایک آدمی اپنے طور سے کھڑا ہو اللہ نے کسی کو نوازہ ہے تو وہ آگے بڑھ کے خرچہ اٹھانے کی کوشی کرے میں بات ختم کرتا ہوں ایک دو حدیث پیش کر کے آپ کے ساتھ میں اس تعلق سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ شخص یہ کسی حکومت کا نام نہیں لیا کسی تنظیم کا نام نہیں لیا ایک خاص شخص اکیلا جو کسی یتین کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے یعنی وہ اللہ کے نبی فلسمن کا پروسی ہوگا یہ کتی خوشنصیبی کی بات ہو کہ جنت میں نبی کا پروسی یہ اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے اگر ہم کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھیں کسی یتین کی کفالت کریں تو انفراضی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کریں ایک اور حدیث دیکھیں آپ صحیح بخاری حدیث یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوہ کی جو نگے داشت کرے بیوہ کی دیکھ بھال کرے یعنی جس کا شوہر مر گیا بیوہ ہے متعلقہ بھی کہہ لیجئے جو بے سہارہ عورت ہے اس کا اس کے بچوں کا فیملی کیا دیکھ بھال کرتا ہے یا مسکین کا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی کی طرح ہے یا رات میں تحجد پڑھنے والی کی طرح ہے اور دن میں روزہ رکھنے والی کی طرح ہے یہ کتنا بڑا سواب ہے صحیح بخاری حدیث ہے اور اگر آپ وہ دیکھیں قرآنی آیات دیکھیں تو بہت ساری آیات میں کہا گیا ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کا بلکہ جو شخص یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے اگر کسی کی نظروں کے سامنے یتیم ہے اور اس کو اللہ نے حیثیت دی ہے پھر بھی اس کو اگنور کرتا ہے تو یہ اس کے بددین ہونے کی نشانی ہے آدمی کی کہ طاقت ہے پھر بھی اس کو اگنور کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت اللذی یکذب و الدین کہ آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہی آدمی جو ہے یتیم کو ٹھکراتا ہے یتیم کو اگنور کرتا ہے جو بددین ہوتا ہے وہ یتیم کو اگنور کرتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بددینی کی علامت ہے کہ آدمی یتیموں کو اگنور کر دے طاقت رکھنے کے باوجود بھی وَلَا يَحُزُّ عَلَةَ عَمِ الْمِسْكِينِ مسکینوں کو کھلانے پھلانے پر ربارتا نہیں ہے ان کی ضرورت کی بات نہیں کرتا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ وَلْحَبُ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لئے اب دیکھیں ساتھ میں یہ جملہ بھی جڑا ہوا ہے پہلے اللہ نے فٹکار لگائی ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو اگنور کرتا ہے یتیم کا خیال نہیں رکھتا ہے مسکین کو کھلانے کی فکر نہیں رکھتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ بربادی ہے تباہی ہے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز میں سستی پڑھتے ہیں جو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں بھی کسی کے مانگنے سے نہیں دیتے اللہ نماز پڑھتا آدمی نمازی ہے لیکن کسی کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ نماز بھی دکھاوا ہے اس نماز نے اس کو اس کو ہمدرد نہیں بنایا اپنی قوم کا آردیوں اگر واقعی نمازی ہے پنج وقتہ نمازی ہے نماز اس کی مضبوط ہے تو صرف نماز پھئی قرآن میں تو جگہ جا نماز پڑھ زکاة دے تو کیسا پکا نمازی ہے کہ زکاة دے ہی نہیں رہا کس بات کا نمازی ہے کہ غریبوں کا مسکنوں کا یتیموں کا بیاؤں کا سارا نہیں بننا پیسہ ہوتی ہوئی بھی ان کی دیکھ بال نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ نمازی ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے چھوٹی موٹی چیز کوئی مانگ لیا پین دے دیجئے لکھنے کے لئے بخیل آدمی کنجوس پکا نمازی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہے پکا نمازی تحجد گزار تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر دوبارہ آئے اور حادیث میں ہیں کہ یتیموں کی بیواؤں کی دیکھ بھل کرنی چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں یتیموں اور بیواؤں کے مالی حقوق سے متعلق یعنی جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کوشی کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ مالی اعتبار سے خوشحال لہے تاکہ اگر اس طرح کے حاصلات ہوں تو بہت زیادہ اس کا فرق نہ پڑے دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت ہمیں ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ سب لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے کسی کے ساتھ بھی شادی کا بھرو اور کوئی اس کی ذمہ داری محسوس نہ کرے نہیں ذمہ دار بناو انہیں احساس دلاو کہ آپ نے شادی کی تو ایک ذمہ داری ہے اور جو خرچہ ہے آپ کو اٹھانا پڑے گا اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے کوئی بیوہ ہوتے ہیں بچی یتیم ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مال پہنچنے والا ہے ان کے باپ کے ذریعے اور ان کی ماں کی دیکھ بھال کرے دادا بھی مر گیا تو چاچا کی ذمہ داری ہے چاچا بھی نہیں ہے تو پھر جو اسلامی تنظیم ہیں اسلامی ادار ہیں ان کے ذمہ داری اسلامی حکومت تو ان کی ذمہ داری ہے اسلامی ادار ہیں ان کے ذمہ داری یہ لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں تو انفرادی طور پر جو اہل سروت تھے جو مالدار ہیں ان کی ذمہ داری کو آگے بڑھیں ان لوگی دیکھ بھال کریں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا عجر دے گا یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت بن طاقی کمر پر قوش دے آمین موسیقی